ہیلو دوستو آج ہم آپ کو کالا پانی کی سجا کے بارے میں بتائیں گے بھارت کی ازادی کے لیے کیے جا رہے سوٹنتہ سنگرام کے دوران انگریزوں نے بھارتیوں پر بہت جنگ کیے ہزاروں لوگ کو فانسی کی سجا دی گئی بندوق کی گولیوں سے اڑا دیا گیا اور بہت سو کو آجیون کار آواز بھی ہوا سوٹنتہ سنگرام سنانیوں کو کڑی سے کڑی یادنائی دینے کے لیے اور انہیں جن مانت سے دور رکھنے کے لیے انگریزوں نے ایک جیل کا نرمان کیا اس جیل کا نام ہے سلولر جیل اور اسے کالا پانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جیل بھارت کے انڈمبان نکوبار دیپ کی رازدھانی پورٹ بلیئر میں بنی ہوئی ہے یوں تو اس جیل کا نرمان سن 1896 سے لے کر سن 1906 کے بیچ ہوا پرنتو 1857 کے سوٹنتہ سگرام کے بعد سہی انگریز یہاں دیش بکتوں کو لاکر قید میں رکھتے تھے سب سے پہلے دو سو ویدھروئیوں کو جیلر ڈیویڈ بیری اور ملٹی ڈاکٹر جیمز پیٹنسر کی دیکھریک میں یہاں لائے گیا اس کے بعد 733 ویدھروئیوں کو کراچی سے لائے گیا بھارت کے علاوہ برما سے بھی یہاں سنانیوں کو سجا کے لیے لائے جاتا تھا اسے کالا پانی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں جیل بھارت کی مکھے بھومی سے ہچاروں کلومیٹر دور ستھی پورٹ بلیر میں جس جگہ پر یہ جیل بنی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا قیدیوں کا یہاں سے بھاگ جانا تقریباً اسمبو تھا جن دیش بکتوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی انہیں یا تو فانسی دے کر مار دیا گیا یا اس سے بھی زیادہ یتنائے دی گئیں کچھ نے تو ڈر سے آتمتیا بھی کر لی ڈالیٹوں سے بنا ہے یہ ایٹے بھرما سے ہاں لائی گئی تھی اس جیل کی کل ساتھ چکائیں ہیں اور ان سب کے بیچ میں ایک ٹاور ستھی تھے جس پر ایک بہت بڑا گھنٹا لگا ہوا تھا جو کسی آپاتکالین ستھی کے دوران بجائی جاتا تھا اس ٹاور سے سبھی قیدیوں پر نظرے رکھی جاتی تھی اس جیل میں کل 698 کوٹھریاں تھی پرتے کوٹھری پندرے بھائے 8 فٹ کی تھی ہر کھوٹھی میں 3 میٹر کی اچائی پر ایک روشندان تھا کہتے ہیں اس جیل میں نہ جانے کتنے ہی بھارتیوں کو فانسی کی سجا دی گئی اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اس جیل کو بھارتی اتھیاس کا ایک کالا ادھیا ہے مانا جاتا ہے کچھ پرمک ستنتہ سگرام سنانی جنہیار قید میں رکھا گیا تھا ان کے نام ہیں بھارت کی اجادی کے بعد سن 1979 میں اسے راشتیا سمارا گھوشید کر دیا گیا سن 1963 میں ہاں گووین بل لپنت ہسپیٹل کھولا گیا ورطمان میں اس اسپتال میں 500 بشتر ہیں اور 44 ڈاکٹر یہاں کے لوگ کی سیوہ کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسائب کریں آپ سے جلدی دوبارہ ملتے ہیں